ڈکٹر صرف آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے گزا کے بارے میں تو بہترین طریقے سے بتا دیا کہ آپ نے کلیجی نہیں کھانی چکنائی والی چیزیں گوشت نہیں کھانا تو جیسا کہ باقی عید آ رہی ہے تو عید پہ کیا کھانا کھانے کے لیے آپ تجویز کریں گے کچھ بتائیے ہمارے ناظرین کو دیکھیں فوراق جو ہے نا یہ اہم رول پلے کرتی ہے جسے ہم ڈائیٹ کہتے ہیں نا تو اب جو نئی ریسرچز آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈائیٹ کی ایک تو کون سی ہر جیسے ہم کہتے ہیں نا میڈیسن شوٹو بی ٹیلرڈ فر ایوری پیشنٹ انڈیویجولی یعنی ہر مریض کی جو میڈیسن ہے وہ اس کے مطابق اس کے مرض کے اس کی عمر کے اس کی بیماری کی سٹیجنگ کے لحاظ سے لکھنی چاہیے اسی طرح ڈائیٹ بھی میں کہتا ہوں ہر مریض کی علیدہ ڈائیٹ مثلا ڈائیپٹیز ہے اگر ایک پیشنٹ کو یعنی شگر کا مریض ہے تو اس کی جو ڈائیٹ ہے وہ علیدہ ہے اسی طرح ایک بلڈ پیشر کا مریض ہے تو اس کی جو ڈائیٹ ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اس کو کہتے ہیں ڈیش ڈائیٹ ڈیش ڈائیٹ کا کیا مطلب ہے ڈائیٹری اپروچز ٹو سٹاپ دا ہائپٹینشن اس کا نائم یہ ہے یعنی ایسی غزات جو کہ بلڈ پیشر کو زیادہ نہ ہونے دے اب اس میں جو مین چیز ہے وہ کیا ہے کہ نمک کم ہو نمبر دو پروسسٹ فوڈ یا ریفائنڈ فوڈ جو ہے وہ کم ہو جی جتنی بھی آرگینک فوڈ ہے نا وہ یعنی کہ جو نیچرل ہے وہ زیادہ بہتر ہے جو آرگینک ہے وہ صحیح نہیں ہے جو کہ جس میں پروسس ہوا ہوا ہے جو ریفائنڈ ہوا ہیون کے آٹا بھی جو ہے جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں تو ہول گرین کی ہمیں روٹی کھانی چاہیے جسے ہم براؤن بریڈ کہتے ہیں وہ بینیفیشل ہے جبکہ ریفائنڈ والا آٹا جو ہے جو ہے پروسس ہوا ہوا ہے اس سے جو چپاتی بنے گی وہ آپ کے لئے مزر ہے اسی طرح جو یہ جنگ فوڈ ہے جیسے تو اس میں جو پروسسٹ جو میٹ ہوتا ہے یا مٹن ہوتا ہے پروسسٹ جس کو پریزرو کیا گیا ہے مختلف کیمیکلز لگا کے یا اس کو وہ کر کے تو اس کو تیار کیا گیا ہے وہ جو ہے اس کے اندر جو مزر اجزاء ہیں جو کہ صیت کے لئے اچھے نہیں ہیں ہارٹ کے لئے اچھے نہیں تو اسی لئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نیچرل جو ڈائٹ ہے اس میں آپ پھلوں کی طرف آئیں سبزیوں کی طرف آئیں ٹھیک ہے اور مچھلی اور وائٹ میڈ جیسے انگریز کہتا ہے مچھلی اور دوسرا جو ہے نا یہ چکن چکن میں بھی میں یہ کہوں گا کہ جو دیسی چکن ہے وہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ یہ برائلر ہوئے رہے ہیں ان میں بھی ہم لوگ کیونکہ ان کو سٹیروائیڈ کے ٹھیکے لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کی گروتھ کے لئے کہ جلدی جوان ہو جائیں جلدی وہ بڑا برڈ بن جائے تو یہ دیکھیں اب پوری دنیا جو ہے نا اس میں اگر دیکھا جائے تو پری کرونا ایک اور ورڈ تھا اور دنیا تھی پوسٹ کرونا اور ورڈ ہے اس میں جیسے ڈیزیز کے پیٹرن چینج ہوئے ہیں اس طرح ہمیں ڈائٹ بھی اب ہمیں موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زیتون کا تیل زیادہ استعمال کریں اب جیسے عید آنے والی ہے جیسے آپ نے کہا تو عید پہ میں کہوں گا ٹھیک ہے گوشت تھوڑا بہت کھانا چاہیے تاکہ اس میں دیکھیں گوشت میں بعض بہت اچھی چیزیں بھی ہیں یہ کہنا کہ بالکل ختم نہیں ہے